اسلام علیکم دہی کے بہت سے فوائد ہے ہم دیسی تو شروع سے اپنے کھانوں میں دہی کا استعمال کریں اور آئی ام ان لوگ گریک یوگر جو انہار والوں کے تو آج جو میں روز کی ریسپی آپ کو ساتھ شیئر کریں گی اس میں بھی ہم دہی ہی ڈالیں گے سو یہ سمجھے تین کھانے کے چمچ میں نے اس میں دہی کے ڈالیں گے اس میں ہم تقریباً تین چمچ اوریوال کے ڈالیں گے ہنوگنی لیمن جو سے لیں اس میں میں دو چمچ اوریگانو کے ایک چمچ میں نے پیپرکا لیا کالی مرچے لیا ہے نمک لیا ہے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کریں یہ آٹھ پیسز چکن کے ہیں چار لیک پیسز جن کو ہم نے کٹ کر کے اس کو آٹھ کیے اور اس کو ہم لوگ مکس کریں گے اس کے اندر مسالے کے اندر اچھی طرح اس کو مکس کر کے آپ یہ دیکھیں بلکل کور ہونا چاہتا ہے چاہیے مسالے کے ساتھ آپ کو چکن مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پی ہیٹٹ اوہ میں 300 ڈگری پر رکھیں گے تقریبا 45 میرس کے لیے آپ نیچے والا اوہن چلائیں اور اوپر والا اوہن ہم بعد میں کریں گے تاکہ اس کے اوپر ایسا گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھیں کتنا خوبصور چکن بن گیا ہے یہ دیکھیں چکن بے پوچکا ہے اچھا جی اب کسی کے پاس اوہن نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو پیہنے کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو بشیر پانے لاتے اس کو آپ دھکن دے کے ہلکیہ پر کر سکتے ہیں so there is no need کہ آپ کے پاس اوہن ہی ہو اور اگر آپ کے پاس اے فائر ہے تو آپ اے فائر میں بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں آپشنز ہیں آپ کچھے کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو پیہن سے کر کے آپ اپس اے فائر میں ڈال سکتے ہیں this will be your choice ابھی میں آپ کو انگریزی اور دیسی کامبنیشن کے ساتھ اس کی پیٹنگ سے آپ بتاؤ گی یہ برسہ میں ڈال کے ساتھ کریں اور ایان نے اس کو نوڑلز بہت پسند ہیں تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ بہت دیکھاؤ گا انٹرنیٹ پہ بہت وائرل ہوتی چیلی آرل کے ساتھ نوڑلز بنا کریں یعنی یہ سائی سوسیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم آرل کو فلی گرم کریں گے وہ سوس کریں گے اور اس کے اوپر ہم نوڑلز آریں گے اور اس کو پرس کریں گے سوس ز scین سوس زが این 코가 one راست پرس کریں گے موسیقی